گلوپل بھارت نیوز پر ایک بات پھر سے لے کر حاضر ہے پتاب گر جلے کی دن بھر کی بڑی خبریں خبروں کی شروعات کریں اس سے پہلے آپ سبھی شیکنی بیدن ہے کیا دی آپ نے ابھی تک گلوپل بھارت نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی کر لیں جس سے آپ کو سبھی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتی رہے ہیں خبروں کی شروعات لالگنج علاقے خبر کرتے ہیں جہاں آدھا دا جن گاؤں میں جن چوپال لگا کر سانسد نے سنی لوگوں کی جن سمیں سیاں نیستران سے سمبندی دیتکیریوں کو کیا نردیشت بتا دیں کہ لالگنج علاقے کے رامپور بکاس کھنچیت کے رائپور بھٹنی بسند رائج اسمیڑا اور محمد پور چارہ پور گاؤں میں جن چوپال لگا کر سانسد کوشامبی بینوز سونکر نے لوگوں کی جن سمیں سیاں سنی اور اس کے نیستران سے سمبندی دیتکیریوں کو دیشہ نردیش دیا سانسد بینوز سونکر نے کہا کہ میرے پہلے اس دیش میں چودہ سانسد ہوئے چھتر بھونڈ کے دوران چھتر کی جنتہ کہتی ہے کہ آپ پہلے سانسد ہیں جو گاؤں آ کر سیدھے جنتہ سے ملاقات کر رہے ہیں مودی جی اور یوگی جی کی سرکار عام جنمانت تک سرکار کی یوزناؤں کو پہشانے میں لگی ہوئی ہے یہی نہیں انہوں نے کہا کہ آج کے اندر اور پردیش سرکار کی پرتیق یوزنہ گاؤں تک پہنچ رہی ہے اب سرکار سیدھے لا بھارتی کے خاتوں میں دھنڈاز بیشتی ہے بیچولیوں کی ڈال نہیں گلتی آج کوئی ایسا گاؤں یا پوروہ نہیں ہے جہاں سرکار کی یوزنائے نہ پہنچی ہو پردان منطری نرین مودی جی مفتراسن نے یوزنہ کو پھرنا بڑھا دیئے جس سے سیدھے سیدھے دیش کے گریب پریواہ لا بھانویت ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی کا اودیش ہے کہ سماس کے اندر پایدان پر کھڑے پرتیق بکت تک سرکار کی سبھی یوزنائے پہنچے ہیں خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے صدر علاقے خبر کی جہاں سینا نے راملیلا میدان میں پہنچ کر ڈھایا عبید کبجہ بتا دیں کہ پردابگر ساہر کنارے راملیلا میدان میں منگلوار کو ایک بار پھر سے سینا نے عبید کبجہ ہٹانے کا بھی انچلایا اس دوران عبید گمٹیاں ٹڑڑا ڈھا دیا گئے سینا کے جوانوں کی موجودگی تک ان کے پاس کسی کی جانے کی ہمت نہیں ہوئی بتا دیں کہ پردابگرہ سے آئے سینا کے جوانوں نے چار ماہ پہلے بھی راملیلا میدان میں عبید طرح سے چلنے والی دکانوں کو بے دخل کیا تھا اور منگلوار صبح پھر سینا کے جوان کریب ڈیڑھ دا جن ٹرکوں سے راملیلا میدان پہنچے تو عبید روپ سے دکانیں چلانے والوں میں بھاگ دل مجھ گئی جوان قریب پانچ گھنٹے تک میدان میں رہ کر عبید کبجہ ہٹواتے رہے بتا دیں کہ یہ زمین سینا کی ہے اور اسے عبید روپ سے کبجہ کیا جاتا ہے اور آئے دن سینا کے جوانوں کو یہاں پر آ کر کڑی مسکت کرنی پڑتی ہے لیکن پردابگرہ کا جو پولیس پرساسہ نہیں سور بلکل دھیان نہیں دیتا خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے رانی کے جلا کے خبر کہ جہاں ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے ہوئی بھی بہتے کی موت مچا کوہرام بتا دیں کہ رانی کے انتھان اچھت کے تھیریہ گاونیواسی حریادہ و کھتیر کسان ہیں اور وہاں لکنو وار آرسی ریلو لائن کے پاس ہی اپنا مہاگان بنا کر رہتے ہیں منگل وار صبح قریب ساڑھے آٹھ وجہ دوسری پتنی سومہ ریلو لائن تک پہنچی تھی کہ سواپور کے انڈر پاس کے پاس برانرس سے لکنو جا رہی بیل پیسنجر کی وہ چپیٹ میں آگئی حادثے میں ان کی موت ہو گئی جس کے بعد پرجنوں میں کورا مچا ہوا ہے بتاتے ہیں کہ پہلی پتنی کی موت ہونے پر اس نے کری تین سال بعد دوسری یوتی سے سادی کر لی تھی سادی کے بعد انہیں کوئی بچہ نہیں ہوا پہلی پتنی سے ایک بیٹا اور بیٹی ہے پولیس ماملے کو ہاتھ سامان کر جانت پرطال کر رہی ہے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے کنڈا علاقے خبر کی جہاں آبائد دیشی بم کے ساتھ ایک عبیت کو پولیس نے کیا گرفتار بھیجا جیل بتا دیں کہ ماملہ جتوارہ کوتوالی علاقے کے پوراں پرخاص کا ہے جہاں پولیس نے ایک عبیت کو پانچ عبائد دیشی بم کے ساتھ گرفتار کیا گرفتار کیے گے عبیت تنامہ اکھلیس میں اس طرح بتایا جا رہا ہے اس کے خلابی بنداراؤں میں مقدمہ دج کر پولیس نے جیل بھیج دیا وہیں خبروں میں آگے بڑھیں گے بات کریں گے لیلہ پورتھانا چھت کی خبر کہ جہاں پولیس نے دو عبیتوں کو گرفتار کیا اور ان کے پاس چوری کے موبائل اور ساتھ سو پچاس روپے نگت بھی برامت کر لیا بتا دیں گے لیلہ پورتھانا چھت میں چوری کے عبیتوں سے وانچے چلے دو عبیتوں پولیس نے گرفتار کیا اور ان کی گرفتاری اسطح نے پولیس دوارہ علاقے کے دو میپور بھوالپور سے کیا گیا گرفتار کیے گیا بھکتوں میں انکور تیواری اور چھے دی پتر شریف ہیں ان دونوں کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے ان کے پاس ایک اپو موبائل اور سات سو پچاس روپے نگت بھی برامت کیا ہے